اسلام علیکم دنیا نیوز ویلاغ میں خوش حامدید میں ہوں انجم فاروق ویسے تو گزشتہ دو سالوں سے عمران خان کی سیاست اور پی ٹی آئی کے جو حالات ہیں وہ ناگفتہ بے ہیں دگرگو ہیں بھامر کے اندر ہیں مگر جیسے جیسے الیکشن قریب آ رہا ہے ایسے لگ رہا ہے کہ ان کی مشکلات دو چند ہو رہی ہیں آج بلے کا نشان ایک بار پھر ان سے واپس لے لیا گیا ہے پشاور ہائی کورٹ نے جو گزشتہ دنوں سٹے آرڈر دیا تھا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے اوپر وہ آج پشاور ہائی کورٹ کے ہی سنگل رکنی بینچ نے اس کو ختم کر دیا اسٹے آرڈر کو اس کے بعد پی ٹی آئی کی مشکلات بڑھیں گی آبیسلی ان کی جو سیاست ہے اس کے اوپر بھی ظاہر ہے بہت نقصان ہوگا آر لیڈی ان کے جو چیرمین ہیں عمران خان وہ سیاسے سے دور ہو چکے ہیں وہ جیل کے اندر ہیں وہ کیمپین نہیں کر پا رہے اور نہ ہی وہ کیمپین کریں گے الیکشن بلکل سر کے اوپر ہے اور جو پی ٹی آئی کی دیگر لیڈرشپ ہے ان کے پریزیڈینٹ ہے وائس چیرمین ہیں اور دیگر لوگ ہیں جو متحرک لوگ ہیں جو پولٹیکل لوگ ہیں جو جلسے جلوس کر سکتے ہیں وہ بھی جیلوں کے اندر ہیں اور جو پولٹیکل لوگ باہر بھی ہیں جیسے علی محمد خان ہے ان کے پاس منڈیٹ نہیں ہے اس وقت سارا منڈیٹ وکلا کے پاس ہے اور وکلا جو ہے نا عدالتوں کے اندر جنگ لڑ رہے ہیں اب یہ جو پی ٹی آئی کا انتخابی نشان جو انتخابی سمبل ہے بلہ اس سے چھن جانے سے پی ٹی آئی کو نقصان کیا ہوگا اور جو پی ٹی آئی کے پاس اس وقت آپشن کیا ہیں اس کے دو پہلو ہیں ایک تو قانونی پہلو ہے اور ایک اخلاقی پہلو ہے اخلاقی پہلو تو یہ ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے نا پی ٹی آئی کے حق میں نہیں ہے یہ اس طرح نہیں آنا چاہیے تھا پی ٹی آئی آل لیڈی دھوائی کر رہی ہے کہ انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا جا رہا وہ آل لیڈی کہہ رہے ہیں انہیں جلسے جلوس کرنے کی ریلیاں نکالنے کی اجازت نہیں ہے ان کے لوگ جو ہے نا وہ گلی محلوں کے اندر نہیں جا پا رہے ہیں گرفتاریاں ہو رہی ہیں ایمپیوز کے تحت بھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور جو دیگر لوگ ہیں جنہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں اور کچھ لوگ کروا بھی نہیں سکے ان کا بہت وابیلہ کیا گیا خیر وہ بعد میں غلط ثابت ہوا مگر جنہوں نے کاغذات نامزدگی جمع بھی کرائے ہیں ان کے سیکڑوں کی تعداد کے اندر مسترد کر دیا گیا اب وہ ظاہر ہے عدالتوں کے اندر جا رہے ہیں اور وہ اپنے مسترد جو ہو رہی تھی ان کی درخواستیں ہوئی تھی ان کے اوپر ظاہر ہے اب فیصلے ہوں گے کچھ ہونا شروع بھی ہو گئے ہیں میاں والی کے اندر ٹربینل کے اندر جو فیصلہ دیا اور رومیر نیازی کے کاغذات منظور کر لی ہیں کچھ بہتری آئی جا رہی ہے مگر جو حالات ہیں جس طرح سے ان کو کہا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی کو بالکل کارنر کر دیا گیا ہے پی ٹی آئی کچھ نہیں کیمپین کر پاری کہ پاپولاریٹی ضرور ہے گراؤن کے اندر مگر ان کے پاس افیکٹیو جو کینی ڈیٹ ہیں وہ نظر نہیں آ رہے جو لوگوں کو جا کے متحرک کر سکیں جو لوگوں کو موبلائز کر سکیں جو لوگوں کو کہہ سکیں کہ آپ الیکشن ڈے والے دن ضرور نکلیں اپنے گھروں سے نکلیں اپنے کمفرٹ زون سے نکلیں اور نکل کے پولنگ سٹیشن تک آئیں اور ووٹ ڈالیں وہ لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں میدان کے اوپر تو یہ اس کا نقصان ہے تو اس ساری سیچویشن میں اگر بلے کا نشان بچھن گیا تو یقیناً صورتحال ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے اس کو ابحام ہوگا ہر حلقے میں آپ نہیں بتا سکتے کہ آپ کیسے کر کون سا کینڈیڈیٹ ہے کون سا نہیں ہوگا کیونکہ آبیسلی سارے کینڈیڈیٹ اگر یہ بلے کا نشان ان کو نہیں ملتا سپریم کورٹ سے نہیں ملتا تو آبیسلی یہ پھر ان کے لیے مشکلات ہوں گی اور پھر وہ سارے آزاد امید وارتی صور ہوں گے اور سب کو الگ الگ نشان ملیں گے تو اس سے مشکلات ہو جائیں گے اور دوسرا کہانونی پہلو ہے کہانونی پہلو بادیوں نظر کے اندر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پشاور ہائی کورٹ کا جو آج فیصلہ ہے یہ بالکل ٹھیک ہے کیونکہ جو گزشتہ فیصلہ تھا وہ بھی سنکل رکنی جو بینچ تھا اس نے دیا تھا اس کے اندر الیکشن کمیشن کو نہیں سنا گیا تھا سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے گزشتہ دنوں بھی سپریم کورٹ نے کہا ہے قاضی فائزی سے سامنے کہا ہے کہ آپ کیسے مخالف جو لوگ ہیں ان کے وکیل کو سنے بغیر ان کے مخالف فریق کو سنے بغیر آپ کیسے فیصلہ دے سکتے ہیں تو اسی طرح کا فیصلہ ایک پشاورہ ہائی کورٹ نے ایک اور کیا تھا آر او کو معتل کیا تھا اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ نے خوب لے دے اور انہوں نے کہا کہ آپ بغیر سنے کسی بھی فریق کو دوسرے فریق کو آپ آرڈر پاس نہیں کر سکتے یہ الیکشن کو روکنے کی سازش ہو رہی ہے اس کو سپریم کورٹ کسی صورت وہ نہیں بنے گی قانونی پہلو یہی ہے کہ یہ فیصلہ بالکل ٹھیک ہے اور کیونکہ پی ٹی آئی کے الیکشن ہوئی نہیں ہے دوہزار اکس سے بعد سے اب انہوں نے خانہ پوری کی ہے پہلے الیکشن ہوئے تھے وہ کالا دم ہو گئے اب جو الیکشن کیے گئے اور سلیکشن کمیشن کے اوپر کہنے کیے گئے تو بیس دنوں کا ٹائم دیا گیا تو انہوں نے الیکشن کھرائے اور وہ الیکشن بھی خانہ پوری تھے عمران خان صاحب نے گوھر خان صاحب کو نومینیٹ کیا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ نہ کوئی لسٹیں سامنے آئی نہ کوئی کینڈیڈیٹ سامنے آئے نہ کسی امیدواروں کو کاغذ دیئے گئے پیپل پارٹی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے نونلیگ میں بھی ایسے ہوتا ہے جے یو آئی فی میں بھی ایسے ہوتا ہے اے ای نپ می بھی ایسے ہوتا ہے ای ایم کیو میں بھی ایسے ہوتا ہے جماع اسلامی کے لاوہر ساری جگہ اسی طرح ہی کے ای Лیکشن ہوتے ہیں فیک ای الیکشن ہوتے ہیں مگر جو کانونی تقاضی ہیں جب آپ فصے ہوتے ہیں جب آپ کے خلق گھیرات تنگ کیا جا رہا ہے تو آپ کو قانونی تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں تو انہوں نے قانونی تقاضے پورے نہیں کیے جب الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالا دم کیا اس کو موطل کیا اور جو سٹے آرڈر دیا اور بلے کا نشان بھال کے انہوں نے دوسرے فریق کو نہیں سنا تو اس لیے یہ جو ہے نا قانونی طور پر جو ہے نا یہ فیصلہ بلکل ٹھیک لگتا ہے اب آگئے گوھر خان صاحب آئے میڈیا کے سامنے انہوں نے کہا کہ اگر الیکشن کمیشن ہم سے یہ چھین بھی لے بلے کا نشان ہم بائیکارٹ نہیں کریں گے ہم الیکشن لڑیں گے ہمارے سارے کینڈیڈیٹ آزاد کریں ہوں گے اور ہم جیتیں گے انہوں نے یہ بڑے اچھا جیسچر ہے اگر ان سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں ان کا اطراف ان کو کرنا چاہیے اور ان کو آگے بڑھنا چاہیے مگر انہوں نے سپریم کورٹ جانے کا بھی انانس کیا انہوں نے کہا ہم سپریم کورٹ جائیں گے اور وہاں سے ہمیں انصاف ملیں سپریم کورٹ کے اندر آر لیڈی لیول پلینگ فیلڈ کا کیس لگا ہوا آج بھی اس کی سماعت تھی لطیف خوصہ صاحب نے آرگومنٹ دیئے اس کے اندر بھی آئی جی سہیبان کو اور جو چیف سیکرٹریز ہیں ان کو نوٹس ہو گئے ہیں وہ توہین عدالت کے لیے گئے تھے کہ آپ کے فیصلوں کے اوپر عمل رامن نہیں ہو رہا ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جاری گرفتاریاں ہو رہی ہیں ہمیں روکا جا رہا ہے ہمارے میدواروں کے راستے میں رکاوٹیں کھڑیچ کی جاری ہیں تو اس کے اوپر اب نوٹسز ہو گئے ہیں اب جو مسترد ہوئے تھے الیکشن جو لوگوں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں ہم ذرائے سے ویسے پتا چلا ہے کہ تقریباً تحریک انصاف کے ملک بھر کے اندر چھبیس سے بیس لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے ان میں سے انیس سو چھانوے کے منظور ہو گئے ہیں چھے سو چوبیس کے مسترد ہوئے ہیں مگر بابیلہ پیٹیا یہ ایسے کر رہی ہے کہ جیسے انیس سو چھانوے کے مسترد ہوئے ہیں اور چھے سو چوبیس کے ظاہرے منظور ہوئے ہیں معاملہ حتیٰ کے الٹ ہے حتیٰ کے بہت بڑی تعداد کے اندر لوگوں کے منظور ہوئے ہیں مگر مسئلہ یہ ہے کہ ان کی لیڈرشپ کے مسترد ہو گئے ہیں جو اہام لوگ ہیں ان کے مسترد ہو گئے ہیں اگر وہ دو تین سو بھی بیچ میں ہیں تو ظاہرہ اس سے ظاہرہ حالات ڈیفرنٹ ہو جائیں گے عمران خان کے ہوئے ہیں شاہ محمود قریشی کے ہوئے ہیں پربیز علائی کے ہوئے ہیں مونس علائی کے ہوئے ہیں محمرات سعید کے ہوئے ہیں اور دیگر جتنی ان کے عملی امین گنڈا پور ہیں اور دیگر لیڈرشپ ہیں ان کے سب کے کاغذات نمزدگی جو اہنا مسترد ہو گئے ہیں تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ سارے کیسز ہیں اور یہ بھی کیس لے کے سپریم کورٹ جا رہے ہیں اب سپریم کورٹ کے پاس تین درخواستیں ہو جائیں گے لیول پلینگ فیلڈ کی ہو جائے گی مسترد کرنے والی درخواست ہو جائے گی جو کاغذات نمزدگی ہوئے ہیں اور بلے کے نشان والی ہوگی سپریم کورٹ کے اب اس کے اوپر جلدی فیصلہ کرنا چاہیے کیونکہ حالات آگئی آپ کو پتہ ہے جیسے جیسے الیکشن قریب آ رہا ہے ویسے ویسے صورتحال بگڑتی جاری ہے ویسے ویسے پی ٹی آئی کے اندر مایوسی بڑھتی جاری ہے ان کے لوگوں کے اندر مایوسی بڑھتی جاری ہے تو اب اگلے دو چار روز کے اندر یہ جو ہے نا ابحام ختم ہونا چاہیے صورتحال ایک طرف ہو جانی چاہیے تاکہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ بن سکے ان کے پاس بلے کا نشان ہے تو وہ اپنی سٹیٹیجی بنا سکیں اگر بلے کا نشان نہیں ہے تو وہ کانٹر سٹیٹیجی بنا سکیں تاکہ ان کے امیدواروں کو پتا ہو اور وہ اپنے لوگوں کو جا کے بتا سکیں ووٹرز کو بتا سکیں ان کو کنونس کر سکیں کہ آپ نے کس کے اوپر نشان لگانا ہے بلے کا نشان نہ ملا تو پی ٹی آئی کا وجود ختم ہو خطرے میں پڑ جائے گا پارلیمانی وجود خطرے میں پڑ جائے گا جس کو مرضی ووٹ دیں گے وہ بلے کسی وزیراعظم کو دیں بلے ووٹ کسی بھی سپیکر کو دیں ڈیپٹی سپیکر کو دیں ووٹ جب وہ ہو رہا ہوتا ہے بجٹ سیشن ہو رہا ہوتا ہے اس وقت کسی کو ووٹ دیں تحریکی ادمی اعتماد پر دیں اور اعتماد کا ووٹ اگر کسی پرائم نسٹر نے لینا اس وقت لیں اور سینٹ کا الیکشن ہے اس وقت کے اندر بھی ظاہر ہے وہ جس کو مرضی ووٹ دیں پی ٹی اے کو کوئی سیٹیں نہیں ملیں گے اور جو ریزرور سیٹیں ہیں وہ بھی ان کو نہیں ملیں گے تو بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا اور وہ کسی ڈسیپلین میں نہیں ہوں گے تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ان کو بلے کا نشان مل جائے تو پی ٹی اے کو تاکہ وہ صورتحال جو ہے نا ان کی جو ہے نا جو خراب ہوتی صورتحال وہ نہ ہو مزید خراب نہ ہو اور ان کو لیول پلینگ فیلڈ مل جائے میری گزشتہ دنوں اتزاز حسن صاحب سے بات ہو اسی ایشیو کو بات ہو انہوں نے بھی کنڈیم کیا انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تو بلے کا نشان پی ٹی اے کا بلے کا نشان نہیں ہے یہ عوام کا سمبل ہے اور یہ عوام کو ملنا چاہیے اور اگر عوام سے آپ لاکھوں لوگوں سے پی ٹی اے کا جو بلے کا نشان ہے جو سمبل ہے جس کو وہ ووٹر ہے جو دینا چاہتا ہے کروڑوں لوگ اگر پی ٹی اے کو ووٹر دینا چاہتے ہیں تو آپ ان کو حق سے محروم نہیں کر سکتے یہ بنیادی انسانی حقوق کا مسئلہ ہے اس لیے ان کو کہا کہ انہوں نے پشاور ہائی کورٹ نہیں جانا چاہیے ان کو ڈائریکٹ سپریم کورٹ اس وقت جانا چاہیے اور اگر اس وقت وہ سپریم کورٹ چلے جاتے اور پشاور ہائی کورٹ میں اتنا ٹائم زائے نہ ہوتا تو آج شکیناً وہ ان کی جو بھان کی صورت ہے حالہ وہ ٹھیک ہو جاتی پی ٹی اے آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ کے اندر پچھلے دنوں بھی اس کے اوپر بات ہوئی تھی بلے کے نشان کے اوپر بات ہوئی تو تو کافی جو ہے نا اس کے اوپر تنقید سامنے آئی تھی سپریم کورٹ نے بھی تنقید کی تھی کہ آپ ایک بارٹی کا سمبل لے لیتے ہیں تو اس کے پاس پیچھے بچ کیا جاتا ہے تو یہ سجدحال ہے اعتزاز حسن صاحب کی اگر بات مان لی جاتی تو اب تک حالات بہتر ہو جاتے ہیں خیر اب یہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں سپریم کورٹ جائیں گے تو اگلے دو چار روز میں صورتحال بازیہ ہو جائے گی بلے کا نشان پی ٹی اے کو مل گیا تو پی ٹی اے کے لیے ہسانی آئی ہی ہسانی ہیں اور اگر بلے کا نشان نہ ملا تو پی ٹی اے کی مشکلات دو چند ہو جائیں گے بڑ جائیں گے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ